بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس کے پہلے اپیسوڈ میں ہم نے صورت البروج مکمل ناظرہ پڑھا تجوید کے ساتھ انشاءاللہ آج کے اس اپیسوڈ میں صورت الانشقاق انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج امار اور حمزہ دو طالب موجود ہیں میں چاہوں گا کہ ہمیشہ کی طرح آپ اس مرتبہ بھی ان کے ساتھ دیں اور ساتھ ساتھ میں آپ بھی پڑھیں اور اس سے مستفید ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر سین پر تشتید ہے اس لئے اس کو سیٹی کے آواز اچھے طریقے سے ادا کریں گے اور لام تعریف کا ادغام ہو رہا ہے سماعوں میں مد متصل ہے کیونکہ حرمت کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے انشقت انشقت میں نون ساکن کے بعد شین آیا ہوا ہے حروف اخفہ میں سے اس لئے یہاں پر حروف اخفہ کے آنے کی وجہ سے اخفہ کا قاعدہ ہوگا یعنی نون کو چھپائیں گے بعد والے حرف میں اور آواز ایک لپ کی روبر ناک میں لے جائیں گے اور نون کے مخرج سے زبان نہیں لگائیں گے قاف مسدد ہے اس لئے قاف کو دو مرتبہ پڑھیں گے پہلی مرتبہ شین کے ساتھ ملائیں گے اور دوسری مرتبہ آگلے حرف کے ساتھ اس کو ملائیں گے ایدھا السماء انشقت ایدھا السماء انشقت و اذینت لربیہا و حقت و اذینت لربیہا و حقت و حقت لربیہا میں رواپور پڑھیں گے اور ہا علیب مدہ ہے اس لئے اس کو علیب کو کھیج کر پڑھیں گے و حقت یہاں پر تا پہ سکون ہے اس لئے وہاں پر وقبی سکون کہتے ہیں اس کو تا پر ہم وقف کریں گے و اذیل ارض مدت و اذیل ارض مدت الارض میں لام تعریف کا اظہار ہوگا اور راپور پڑھیں گے مدت یہاں پر وقبی سکون ہوگا یعنی جزم پہلے سے ہے اس لئے وہاں پر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی وا القت ما فیها و تخلت وا القت ما فیها و تخلت وا القت ما فیها 와 القت ما ما میں علیب مددہ ہے اس لئے ایک علیب کھیلیں گے فی میں یا مددہ ہے اس کو ایک علیب کی برابر کھیلیں گے ہا ہا کو بھی۔ کیونکہ تینوں حروف مددہ ہیں تینوں کو ایک علیف کی برابر یعنی دو حرکت کی برابر کھیج کر پڑھیں گے وتخلط یہاں پر تاکہ اوپر پہلے سے جسم ہے اس لئے اس کو واقع بھی سکون کہتے ہیں وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ آپ پھر ہاں پڑھ رہا ہے وہاں کو دو مرتبہ ہو گئے تیسری مرتبہ ہے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ناظرین دھیان دیں گے یہاں پر ہاں کو ہاں پڑھ دیں گے تو لحن جلی ہو جائے گا جیسا کہ اس بچے نے دو مرتبہ پڑھا میں نے بتایا اس کو ابھی آپ بھی دھیان دیں گے تاکہ آپ بھی اس طریقے سے نہ پڑھیں وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ہاں جو ہے درمیانی حلق سیادہ ہوتا ہے اور ہاں شروع حلق سیادہ ہوتا ہے دونوں میں فرق ہے دونوں کا مخرج الگ الگ ہے يَا اَيُّهَا الْإِنسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِهِ يَا اَيُّهَا الْإِنسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلَى رَبِّكَ كَادِحٌ اِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِهِ يَا اَيُّهَا یہاں پر مد منفصل ہوگا يَا اِنسَانُ یہاں پر نون ساکن کے بعد سین آیا ہوا ہے حروف اخفا میں سے اس لئے یہاں پر اخفا ہوگا اِنَّكَ نُون مشددت کا غنہ ہوگا ایک الپ کے برابر اور كَادِحٌ اِلَى حَا پر دو پیش کی تنویر ہے اس کے بعد حروف حلقی نظر حمزہ آیا ہوا اس لئے وہاں پر اظہار ہوگا یعنی اظہار حلقی ہوگا ربِّكَ یہاں پر راکو پر پڑھیں گے قَدْحَن قَد میں دال کے اندر قلقلہ ہوگا کیونکہ حروف قلقلہ میں سے دال آیا ہوا ہے اور ساکن ہے قَدْحَن فَ یہاں پر دو زبر کی تنوین ہے اور اس کے بعد فَ آیا ہوا ہے حروف اخفا میں سے اس لئے وہاں پر اخفا کی قاعدہ ہے تنوین کے نون کو ظاہر نہیں کریں گے بلکہ ایک علیب کی برابر آوازناک میں لے جائیں گے اور اس کو پڑھیں گے قَدْحَن فَ مُلَاقِ قَدْحَن فَ مُلَاقِ فَ مُلَاقِ یہاں پر مدد اصلی ہے اور اس کے بعد آخر میں ہم سکون دے رہے ہیں وقف کے لئے تو یہاں پر مدد عارض ہوگا فَ أَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ قَدْحَن فَ مُلَاقِهُ قَدْحَن فَ مُلَاقِهُ یہاں پر ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے اس لئے وہاں مددہ کے برابر کھیج کر پڑھیں گے اس کو بی امین ہی یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لئے یا مددہ ہوگا اور یمین ہی کھلی زیر ہے اگر ہم اس پر وقف کریں گے تو کھلی زیر کو بھی ساکن کر کے وقف کریں گے بی امین ہی کتابہو بی امین ہی کتابہو بی امین ہی بی امین ہی بی امین ہی فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا فَسَوْفَ مَنْ وَاو ساکن سے پہلے زبر ہے اس لئے وَاو لِن یُحَاسَبُ میں مددہ اصلی ہے حسابیں تنوین کے بعد یا آیا ہوا ہے اس لئے یہاں پر ادغام باغنہ ہوگا یا سی میں یا مدہ ہے را را کو دو زبر اس لئے را پول پڑھیں گے اور دو زبر کو علف سے بدل کر وقف کریں گے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَمْدَ مُنْفَسِلَ کیونکہ حرمت کے بعد حمزہ دوسرے قلمے میں ہے اور اہلی ہی کھڑی زیر ہے ہاں کے نیچے کھڑی زیر ہے اس لئے اس کو ایک علیب کی برابر یا مدہ کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے سین کے اندر سیٹی کی آواز واضح طور پر عدا ہونا چاہیے را کو پیش ہونے کی وجہ سے اس کو پور پڑھیں گے اور دوسری جو را ہے آخر میں اس کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اس لئے وہ را بھی پور ہوگی اور دو زبر کو علف سے بدل کر وقت کریں گے مسرورا وَأَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَأَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَأَمْ ظَهْرِهِ آخر میں سکون دیں گے وقت میں وَأَمَّا یہاں پر مِمْ مشددت کا خنہ ہوگا مَنْ اُوْتِيَ مِنْ اِذْحَارِ حَلَقِي هَي اُوْتِيَ یہاں پر اُو میں مدد اصلی ہے وہاں مددہ ہے اور وَرَاءَ غَهْرِي مِنْ رَاءَ پُلْ پڑھیں گے اور مدد متصل کا قاعدہ ہے کیونکہ علف مددہ کے بعد حمزہ اسی قلمے میں آیا ہوا ہے غَهْرِهِ مِنْ رَاءَ کے او زیر ہے اس لیے را کو باریک پڑھیں گے اور ہاہ کو ساکِن کر کے وقت پڑھیں گے وَرَاءَ غَهْرِه وَرَاءَ غَهْرِه ہا کو ساکِن پڑھیں گے ہے ہا کو جثم دیں گے girls they� kana ڈھان دیں گے جائر یہ نہیں بولیں گے وَرَاءَ غَهْرِه وَرَاءَ غَهْرِه شہرا فَسَوْفَا يَدْعُثُ بُرَا فَسَوْفَا يَدْعُثُ بُورَا یہاں پر راہ کو پڑھیں گے اور راہ پر دو زبر ہے اس لیے اس کو علیف سے ودل کر پڑھیں گے اور علیف کو پڑھیں گے کیونکہ راہ کو پڑھ رہے ہیں راہ کے بعد علیف پڑھ رہے ہیں تو علیف بھی پور ہوگا سواد کو پڑھیں گے اور لام کو باریک پڑھیں گے واضح ہونا چاہیے دونوں کا فرق ویسلا سعیرا ویسلا سعیرا سعیرا میں راہ پر ہوگی دو زبر کی تنوین ہے اس لیے علیف سے بدل کر پڑھیں گے جیسے کہ پیچھے پیچھے آیت میں ہم نے پڑھا علیف سے بدل کر وقت کریں گے اور علیف کو پر پڑھیں گے سعیرا سعیرا ویسلا سعیرا ویسلا سعیرا انہو كان فی اہلی مسرورا انہو كان فی اہلی مسرورا مسرورا انہو میں نور مشدد کا غنہ ہوگا فی اہلی میں مد منفصل ہوگا مسرورا میں سین کو سیٹی کے ساتھ اچھی طریقے سے عدا کریں گے سفیری کی صفت کہتے ہیں اس کو را رو مسرورو رو میں را کے اوپر پیش ہے اس لیے را کو پور پڑھیں گے اور را مسرورا رن ہے جو زبر کی تنوین ہے اس کو علیف سے بدل کر پڑھیں گے را کو پور پڑھیں گے اور علیف کو بھی پور پڑھیں گے انہو ظن اللین یحور انہو ظن اللین یحور انہو میں نور مشدد کا غنہ ظن وہاں پر بھی نور مشدد کا غنہ اللین یہاں پر نور ساکن کے بعد حروف ادغام بلا غنہ میں سلام آیا اس لیے بغیر غنہ کے ادغام ہوگا اللین یہاں پر دیکھئے نور ساکن کے بعد یا آیا ہے حروف ادغام با غنہ میں سے یومین میں سے تو یہاں پر غنہ کے ساتھ ہوگا اور پہلے جو ہے اس میں بغیر غنہ کی ہوگا اللین یحور اللین یحور لین یحور میں ادغام با غنہ حور یہاں پر مدیاری جو گا اور را کو پور پڑھیں گے انہو کانا فی اہلی مسرورا 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 خاص با غنہ ہوگا فی اہلی میں مد منفصل ہوگا اور مسروع راہ میں راہ پور پڑھی جائے گی اور راہ پور پڑھی جائے گی کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے اور راہ اس میں دو زبر کی تنوین ہے اس لئے راہ کو پور پڑھیں گے اور علف سے بدل کر وقت پریں گے تو راہ پور ہوگی اور علف بھی پور ہوگا انہوں پہ یہاں پہ ننو سدد کا گناہ ہوگا یہاں پہ بھی ننو سدد کا گناہ ہوگا یحور میں راہ کو پور پڑھیں گے راہ کے اوپر جسم دے رہے ہیں رکنے کے لئے اور اس سے پہلے ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے بلا ان ربہ کان بی بصیرہ بلا ان ربہ کان بی بصیرہ بلا میں مد منفصل ہوگا ان نون مشدد کا گناہ ہوگا ربہ میں راہ پور پڑھیں گے بہی بصیرہ بہی میں کھڑا زیر ہے ہاں کے نیچے اس لئے کو کچھ یا مددہ کے برابر کھیچیں گے بصیرہ یہاں پر راہ کے اوپر جو زبر کی تنوین ہے اس لئے راہ کو علف سے بدل کر وقت کریں گے اور راہ پور ہونے کی صورت میں علف کو بھی پور پڑھیں گے فلا اقسیمو بشفق فلا اقسیمو بشفق فلا اقسیمو یہاں پر مدد منفصل ہے اقسیمو میں قعف کا قلقلہ ادا ہوگا بشفق میں یہاں پر لامت تعریف کا ادغام ہوگا شفق یہاں پر ہم رک رہے ہیں اس لئے یہاں پر قلقلہ ہوگا قعف کو سکون کی حالت میں ہم پڑھ رہے ہیں اس لئے وہاں پر قلقلے کی صفت ادا کریں گے واللیلی وما وساق واللیلی وما وساق واللیلی یہاں پر لامت تعریف کا ادغام اور یائلین ہونے کی ویسے لین کا قاعدہ ہے یہاں پر یائلین کو نرمی سے جلدی سے اور معروف ادا کریں گے وساق وہاں پر ہم رکیں گے تو ساکن کریں گے قعف کو اس لئے وہاں پر قلقلہ ہوگا والقمری ایدہ تسقو والقمری ایدہ تسقو والقمری میں لام تعریف کا اظہار ہوگا کیونکہ لام تعریف کے بعد یعنی علیف لام کے بعد حروف قمری میں سے قاف آیا ہوا ہے راست کے نیچے زیر ہے اس لئے والقمری کی راہ باریک پڑھیں گے ایدہ تسقو یہاں پر ہم وقف کریں گے تو قعف کو سکون دیں گے اور قعف کے اندر کل کلے کی صفت ادا ہوگی ایدہ تسقو ایدہ تسقو لترکبن طبقا عن طبقا لترکبن طبقا لترکبن طبقا لترکبن طبقا لترکبن تسقو لترکبن میں راپور پڑھیں گے راہ ساکن سے پہلے زبر ہے اور کن لترکبن نون مشددت کا غنہ ہوگا طبقا دو زبر کی تنوین کے بعد عین آیا ہوا ہے اور روپ احلقی میں سے اس لئے یہاں پر اظہار حلقی ہوگا عن طبق یہاں پر نون ساکن کے بعد روپ اقوا میں سے طا آیا ہوا ہے اس لئے یہاں پر ایک کلیف کے برابر آواز ناک میں لے جائیں گے اور نون کو بالوالے حرف میں چھپائیں گے نون کے مخرج پر زبان نہیں لگائیں گے اور توبہ کو یہاں پر رکیں گے تو قاف کو سکون دیں گے اس لیے یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا عن توبہ کو فما لہم لا یؤمنون فما لہم لا یؤمنون فما لہم لہم میں میم ساکن کا اظہار ہوگا لا یؤمنون میں یؤمنون میں واو حمزہ بشکل واو ہے اس لیے حمزہ کو جھٹکے سے ادا کیا جاتا ہے یؤمنون ہے یہاں پر ہم وقف کریں گے تو انہوں کو ساکن کریں گے یؤمنون یہاں پر مد ہوگا چار سے پانچ علیہ ہم دونوں میں سے کوئی پر بھی ہم وقف کر سکتے ہیں توسط بھی کر سکتے ہیں اور طول بھی کر سکتے ہیں وَإِذَا قُرِعَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ 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 قرآن میں قاف کو جلدی پڑھیں گے اور را کو بھی جلدی پڑھیں گے اور اس کے علاوہ را کو باریک پڑھیں گے یا کو جھکے سے پڑھیں گے حمزہ ہے سختی سے ادا ہوگا قرآن علی یائلین ہے یا ساکن سے پہلے زبر ہے اس لئے یائلین کو جلدی سے نرم آواز کے ساتھ معروف پڑھیں گے اور القرآن میں لام تعریف کا اظہار ہوگا قرآن یہاں پر را ساکن سے پہلے پیش ہے اس لئے راپور پڑھیں گے سین کو اچھی طریقے سے سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے زبان کے نوک سنائے آگے کے نیشے کے دات کے کنارے سے لگائیں گے یس اس طریقے سے آواز آئے گی یس جدون یہاں پر مد عارض ہوگا یہاں پر نون کو ساکن کر کے وقت کریں گے کیونکہ وقت میں حرکت نہیں پڑی جاتی بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ کَفَرُوا یہاں پر راپور ہوگی کیونکہ راکی اوپر پیش کی حرکت ہے یکذِّبون یہاں پر مد عارض ہوگا نون کو ساکن کر کے وقت کریں گے بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ اپروں بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ بَلِ اللّ هُ اعْلَمُ بِمَا يُعُونَ واللہو اعلم بما یورون واللہو اعلم بما یورون واللہو اعلم بما یورون واللہو یہاں پر لام جلالہ سے پہلے زبر ہے اس لئے اللہ کا لام جائے اور پھر پڑھا جائے گا اعلم یہاں پر عین کو واضح طور پر دنگیان حلق سے عدا کریں گے اور نرمی کے ساتھ اعلم 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 شاید ناظرین آپ بھی دیں گے اس کو آپ بھی دوراتے ہیں اس کو ساتھ میں واللہو اعلم بما یورون بما یورون واللہو اعلم بما یورون واللہو اعلم بما یورون فبشرہم بعذاب علیم فبشرہم بعذاب علیم فبشرہم بعذاب علیم فبشرہم بعذاب علیم آپ یہاں پر غنہ نہیں کر رہے ہیں یہاں پر میم ساکن کے بعد با آیا تو اخفہ شفوی ہے یہاں پر غنہ ہوگا فبشرہم بعذاب علیم فبشرہم بعذاب علیم بعذاب علیم بعذاب علیم با کے نیچے جو زہر کی تنوین ہے اس کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر اظہار حلقی ہوگا علیم یہاں یہاں مدہ کے بعد میم آیا ہوا ہے اور اس کو ہم ساکن کر رہے ہیں جب ساکن کریں گے تو وہاں مد ہوگا مدہ عریض کہتے ہیں اس کو اور جو زہر کی تنوین ہے اس کو ساکن کر کے وقت کریں گے فبشرہم بعذاب علیم فبشرہم بعذاب علیم فبشرہم بعذاب علیم ایلی الو ذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم وعملوا الصالحات لهم وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا آمَنِ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لئے ایکلی پیو رابر کھیچیں گے آمنو نون وَعَو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لئے وَعَو مَدَّا کو بھی ایکلی پیو رابر کھیچیں گے عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہاں پر عَمِلُوا وَعَو مَدَّا تھا میں نے بتایا تھا کہ حروف مَدَّا کے بعد دوسرے قلمے میں اگر سکون یا تشدید آ جائے تو حروف مَدَّا گر جاتا ہے اس لئے یہاں پر حروف مَدَّا کو گرا دیں گے یعنی حروف مَدَّا نہیں پڑھا جائے گا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سواد کو پور پڑھیں گے یہاں پر لام تعریف کا ادغام ہو رہا ہے کیونکہ علیف لام کے بعد سواد آیا ہوا ہے اس لئے وہاں پر تزدید ہے حروف شمسی ہونے کی وجہ سے اور اس کے ساتھ جو علیف کھڑا زبر ہے اس کو بھی پور پڑھیں گے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ مِمْ سَاقِن کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے اس لئے یہاں پر مِمْ ساقِن کا اظہار ہوگا اج یہاں پر جیم کے اندر قلقلہ کی صفت پڑھ جائے گی اجرن راہ پور ہوگی اور دو پیش ہونے کی وجہ سے راہ کے بعد حروف حلقی میں سے غین آیا ہوا ہے اس لئے یہاں پر اظہار حلقی ہوگا غی یہاں پر یائلین ہوگی اور راہ راہ کو پور پڑھیں گے غی راہ کے اوپر پیش ہے اس لئے راہ کو پور پڑھیں گے ممنون مِمْ ساقِن کا اظہار ہوگا کیونکہ مِمْ ساقِن کے بعد نون آیا ہوا ہے با اور مِمْ کے علاوہ اور مدع عارض ہوگا اور وقت ہو جب ہم سکون کے ساتھ کریں گے وقت ہو بھی سکون ہوگا یہاں پر اجرون غی ممنون اجرون غی ممنون اسی کے ساتھ آج کا ہمارا یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہوتا ہے تب تک کے لئے انشاءاللہ اب آگے جب بھی انشاءاللہ آپ کا اگلا سبق شروع ہوگا تو آپ لوگ سامنے پر حاضر ہوں گے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی